اللہ نے کہا وَحَاذَا النَّبِي قیامت تک اللہ نے کہتا ہے میرے نبی سب سے زیادہ قریب ہے یہ نبی حَاذَا یہ نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قریب ہے شان کی بات آسو صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات وَاللَّذِينَ آمَنُونَ جنہوں نے میرے نبی پر ایمان لے آئے صحابہ سب سے زیادہ قریب کیا مقالوں میں اس سے ابراہیم علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب صحیح العقیدہ موحید سب سے بہترین آسو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صحابہ ان دونوں کی شان ہمیں معلوم ہوئی منقبت اور فضیرت ہمیں معلوم ہوئی یہ دو سب سے بہترین صحابہ کے برائے راست شاگرد تابعین ان کے برائے راست شاگرد تابع تابعین سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے تعلق سے کہتے ہیں قرآن مجید سورہ نحل کی آیت سورہ نمبر سولہ انہا ابراہیم کان امتنک قانتا للہ حنیفہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امہ ایک امت حالکہ اکیلے تھے جب انہوں نے دعوت کی شروعات کی اللہ نے کہا کان امہ پوری ایک امت تھے پوری ایک امت قانتا للہ حنیفہ ایکسو ہو کر اللہ کے طور پر جھکنے والے اور چھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکوں میں نہ ہونا ابراہیم علیہ السلام میں ذکر ہوا تو شک کا رد ہوا آیت میں ایک سو بیس آیت میں ایک سو ایکیس سورہ نحل سوہ میں بسولہ آیت میں ایک سو ایکیس اپنے رب کی نعمتوں کے بہت دارہ شکر گزار ابراہیم علیہ السلام اجتباہ جو خواست اوپر چنے گئے تھے ہدایت دیا گئے تھے اپنے سرات مستقیم کی طرف آیت مرک 122 میں اللہ کہتا ہے ہم نے دنیا میں بھی بھلائیاں دیں گے اور وہ آخرت میں نیک اور صالح لوگوں میں سے ہوں گے آیت مرک 123 میں اللہ کہتا ہے آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے ہم نے تمہاری طرف یہ وحی کی انتبع ملت ابراہیم آپ ملت ابراہیم کی پہر بھی کریں اب سوچو جو وقت کا نبی سردہ الانبیاء ہو انہیں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پہر بھی کرو تو سوچ سکتے ہیں آپ آف سلام جو شریعت لے کے آئے آف سلام جو دین لے کر آئے اس سے بھی بیسٹ دین کونسا ابراہیم علیہ السلام کا اس کو اس کا تابع فرمان کر دیا آف سلام جو دین لے کر آئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا تابع فرمان ہے آف سلام جو دین لے کر آئے وہ دین ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیچھے چلتا ہے اللہ نے حکم دیا کیا کہا آنی تابع ملت ابراہیم ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پہر بھی کرنا حنیفہ کیسے تھے وہ ایکسو ہو کر ان کی پہر بھی کرنا ملت ابراہیم حنیفہ تیسری مرتبہ یہ آیت آ رہی ہے سرحان ایمان سکسٹی سیون اور یہ سرحان ایمان کی آدمی تیویس تینوں جگہ ابراہیم سلام پر ذکر آیا تو شرک کا رد ہوا شرک کی کتنی ایمیت ہے پسے اندارہ کر سکتے ہیں تو ہی تو ہی تو ہی صرف ایک اللہ نہیں صرف ایک اللہ بولنے سے پہلے لا ہلا بولنا پڑتا ہے شرک کا رد کرنا پڑتا ہے شرک کا رد ہے نا تو معلوم ہوا کہ ابراہیم سلام کی ملت کی پہلوی کرنی کہ اللہ نے حکوم دیا اتنا ہی نہیں سورے اپنا ایک حدیث میں تیرمہ دی کی حدیث آخری بات آپ کے آگے رہا خراؤ اللہ نے کہا گا ابراہیم سلام کو سب سے قریبی کون ہے ایک تو ان کے تابے فرنوان اس وقت جنوں کا ان کی اتبا کی قیمت تک جو لوگ ان کی اتبا کریں گے وہ پلس حادن نبی یہ میرے نبی اور ان کے ماننے والے امار والے صحابہ تابے تابے وغیرہ حدیث سنیے سنن تیرمہ دی حدیث اما دو ہزار نوہ سو پچھانو ان عبداللہ قال ہے عبداللہ نے کہتے ہیں عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نبی کا ایک ولی ہوتا ہے ایک دوست ہوتا ہے نبیوں میں سے ہی غور کرنے کی بات ہے حدیث بہت گہری بات ہے سوچنے اور سمجھنے کے لئے آپ سے کہتے ہیں ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے نبی میں سے ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے نبی میں سے مددگار میں سے وَإِنَّ وَلِي عَبِي میرا ولی میرا دوست میرا مددگار میرا باپ ہے کون ہے باپ خلیل ربی جو میرے رب کا خلیل ہے خلیل اللہ عزت عبرائیم علیہ السلام اپنے آپ کو آپ سلام فقر کے ساتھ کس سے جوڑ رہے ہیں واقعی حق ہے ان کا شرک سے پوری طرح بچے ہوئے اپنی امت کو بچاتے ہوئے ہیں بچے ہوئے ہیں اتنا جو آپ سلام آخری وقت ہے بلکل بیمار ہے کمبل ہوڑے ہوئے ہیں کمبل ہوڑے ہوئے ہیں بخار ہے سر دکھ رہا ہے آخری وقت ہے کچھ ہی ایک بات آپ سلام کا انتقال ہونا ہے ایسے وقت بھی کہے چادر کو کمبل کو اپنے چہرے سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ان اللہ ان یہود والنسارہ اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لانت کرے اتخاذ قبر انبیاء مساجدہ کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ دا بنایا قبروں کو دیکھا سجدہ کیا اللہ اسے لوں پر لانت برسا اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ لا تتخذی قبری و سنیعبد اللہ میری قبر کو و سنبت نہ بنا کہ مجھے گارا جائے مجھے دفنہ جائے اور میری امت آکا میرے آگے سجدہ کرے اللہ اس سے میری قبر کی تحفاظ منا اللہ تباکتا ہے قیامت تک انشاءاللہ قیامت تک اللہ نے آپ سلام دعا قبول کر لی آپ سلام کی قبر کے آگے کوئی جا کر اسے کھڑے بھی نہیں رہ سکتا فورا ہٹالیا آتا ہے سجدہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے اللہ نے اسے معافیز تیار کر لی آپ سلام کی اس دعا کا اثر ہے تو آپ سلام اپنے آپ کو خلیل اللہ سے جوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے میرے جو باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کی ملک پر میں ہوں وہ میرے ولی ہیں پھر آپ سلام یہی آیت کی تلاوت کی اِنَّا اُلَنَّا سِبْ عِبْرَاہِيم آیت نمبر 68 کی آپ سلام نے تلاوت کی کہ سب سے قریب ابراہیم علیہ السلام کی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتبا کی اس کے بعد میرے نبی اس کے بعد ان کے ایمان نوالے اللہ کہتا ہے واللہ ولی المؤمنین اور سن لو اصل تو اللہ ہے اللہ ولی ہے ایمان والے ان کا جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ ان کا ولی ہے مددگار ہے ساتھی ہے اللہ حضور اللہ دلہ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے اللہ دعوانا ان الحمدللہ وزیاد امین امین